شہر میں ڈاکو راج سے شہری خوف میں مبتلا شہری خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگے پولیس کاروائیوں کے باوجود ڈاکو دن دہارے لوٹ مار میں مصروف ڈسٹرک سینٹرل کے مختلف ایسے چوز کا کہنا ہے افسرانے بالا کی ہدایت کے مطابق سٹریٹ کرائم پر سختی سے کاروائی کی جا رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر پولیس مقابلے بھی ہو رہے ہیں اور گرفتاریاں بھی جاری ہیں دیکھیں سٹریٹ کرائم تو اس وقت ایک میجر ایشو ہے اس وقت پورے شہر میں ہی تقریبہ نہیں لیکن یہ کہ ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر سٹریٹ کرائم ہو رہا ہے تو اس کی انہی پریونشن بھی ہے اور ڈیڈیکشن بھی ہے کئی منی سٹریٹ کرمیل جائے ہیں وہ پکڑے ہیں جو سنیچنگ کے اندر تھے جو موبائل اور کیس سنیچنگ بغیرہ کی وارداتیں کرتے تھے بلکہ ابھی ریسنٹ لاسٹ ویگ میرا ہے انکانٹر ہوا جس میں ایک باپ اور بیٹا ہے انہی جائے وہ کافی دفعہ بند بھی ہوئے ہیں مختلف تھانہ جاز سے تو ان سے بھی انہی جائے وہ کیا اور پھر ہماری یہ کاروائی ہیں افسرانے بالا کی خاص طور پر آئی جی سن صاحب اور اپنے ایڈیشنل آئی جی ڈی آئی جی ایس سپ صاحب سینٹرل یہ نہیں جائے ان سب کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق ڈے بائی ڈے ہماری یہ کاروائی ہیں جا رہی ہیں جو ہم کر رہے ہیں نہیں پریونشن بھی کر رہے ہیں ڈیڈیکشن بھی کر رہے ہیں ابھی میں نے اینی جائے وہ موٹر سائیکل لیفٹر چونکہ یہ لفٹنگ کا بھی ایشو ہے اینی جائے موٹر سائیکل لفٹنگ کا بھی اینی جائے وہ ہو جاتی ہیں ابھی پکڑا ہے اینی جائے وہ پکڑا ہے اور ابھی آج اینی جائے میں نے اس میں جو گاڑیوں سے جو اپنا یہ سسٹم بغیرہ سارے نکالتے ہیں نی جائے پینلز بغیرہ نکالتے ہیں وہ گروپ برس کی ہے تو کرتے رہتے ہیں مطلب ہماری تو ایوری ڈی کوئی نہ کوئی کاروائی ہو رہی ہوتی ہے جو اسٹریٹ گنرل کے خلاف وہ چاہے وہ کسی بھی قسم کی موٹسائیکل چور کے خلاف وہ کسی طرح کی بھی کاروائی ہے ڈسٹرک سینٹرل میں ایس ایس پی معروف عثمان اسٹریٹ کرائیم کے خلاف ایسے چوز کی کاروائیوں کو روزانہ کی بنیاد پر خود مونیٹر کر رہے ہیں اور افسران کا یہی عظم ہے زلے کو اسٹریٹ کرائیم سے پاک کرنا ہے الحمدللہ میری تائیناتی کو بائیس تاریخ کو میں نے لیا تھا جون کے نا تقریباً دو مہینے بیس دن کے قریب میری پوسٹنگ کو ہو گئے جیسے افسران بالن کا اقامات ہے جو بھی اس طرح کے ارگنائز کرائیم چاہے وہ منشیات گھٹکا ماوا ان کے خلاف کلیر کٹ ان کی پولیسی ہمارے افسرانوں کی کے بلکل زیرو ٹورلنس ہونی چاہیے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی قسم کی ہماری کوئی اس میں کتائی نہیں ہے اور کنٹینیو ان کے خلاف ڈیلی ویجز پہ کاروائی اور یہ الحمدللہ کافی فرق پڑا ہے ایریے میں آپ جا کے ایریے کو چیک کر سکتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے نادریہ جو صحف اللہ کے نام سے مشہور تھا وہاں پہ منشیات کا یہ تقریباً سن پینٹ سٹھ ستر سے یہ منشیات کا یہاں تسلسل ہے اور پہلے جو ہے نا اورگینائز کرائموں کی شکل میں تھا لیکن اب چونکہ سینئرز کی پولیسی ہے بلکل ان کے خلاف ڈیلی ویجز پہ کریکڈون ہے ان کے خلاف منشیات کے کیسز ہو رہے ہیں ریجسٹر رہ رہے ہیں اور جو یہاں کے مخصوص قسم کے کارنج دیتے ہیں جس میں سے مجاہد نادر زاہد یہ ایک ہی فیملی کے لوگ تھے اور یہ اس وقت ان کاروائیوں سے باق کے کوہارٹ ان لوگوں نے پنائی لیوئی ہے جو ایریا میں اس طرح کی چھوٹی موٹی کھڑے ہو کے کوئی کام کرتے ہیں ڈیلی ویجز پہ ہمارے جوان جاتے ہیں ان کے اٹھاتے ہیں ان کے خلاف سکس نائن سی بی کی پرچے ہو رہے ہیں جتنی چیز ان سے ریکاورڈوریوسی صاحب سے ان کے خلاف کاروائی چل رہی ہے اور مزید ہمارا نازم آباد نمبر ایک کا پٹھا ایسا ہے جہاں تھوڑی بہت سٹریٹ کرائم کی کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں تو قریبا پو شہریہ ہے جس کے خلاف ہماری ڈیلی ویجز پہ جو افسرانے بالا نے ایک پولیسی دیئے کہ جو تین مہینے پہلے ہے کہ جتنے سٹریٹ کریمنل نے ان کے خلاف بھی کریڈ ڈان کیا جائے ان منشیات فروشوں کو بھی اور ان سٹریٹ کریمنلوں کو بھی اٹھایا جائے جو پہلے علاقے کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں اس سے بھی کافی فرق پڑھا ہے الحمدللہ رضویہ کے حوالے سے بڑا اچھا ماحول ہے اچھے حالات ہے اچھے واقعات ہے افسران ہم سے راضی ہمارے کاروائیوں سے تائناتی ہوئے میرے مجھے تائنات ہوئے جو عربات تھانے کے اندر دو مہینے ہو گئے تو میرے کو جب میں تھانے میں آیا تو سٹریٹ کرائم کا ریشو سٹریٹ کرائم تھا مطلب ہے کہ واقعات چینہ چھپٹی ہے ہوتے ہیں اس کے اوپر کنٹرول پانے کے لیے ہمارے افسران نے اس کے اوپر سٹریٹ کرائم پر بہت فوکس ہے ہمارا سٹریٹ کرائم کو اپنا کبر کرنے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے اور اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے تو اس کے اوپر ہم نے کافی کاروانیاں کی ہیں جب سے آئے ہیں کہ سٹریٹ کرائم میں ملوث چینہ چھپٹی میں یہ موبائل سنیچنگ والے سٹریٹ کرمنل ہم نے ریڈ ہینڈڈ پکڑے ہیں اور ان سے موبائل بھی برامت کی ہیں اور ان سے اسلا بھی ریکور کیا ہے اور تقریبا جو ہے نا بارہ سے چودہ ملوثمان جو ہے نا یہ پچھلے دو مہینے کے اندر جو ہے نا ہم نے جو ہے نا سٹریٹ کرائم کے جو ہے نا پکڑے اور اس میں بھی جو ہے نا کل کی کاروائی جو ہے نا ہمارے دو کاروائییں کل کی ہیں سٹریٹ کرائم کے خلاف ڈسٹرک سینٹرل سمیت پورے شہر میں سٹریٹ کرائم کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں پھر بھی سٹریٹ کرائم کا ریشو مزید بڑھ رہا ہے جس پر شہریوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے کیمرامین آسف نور کے ساتھ اسد رضا زمین لیوز کراچی